موسیقی السلام علیکم میرے پیارے ویورز کیاں سے آپ سب میں امید کرتی ہوں کسے بچوں انگیلہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سم آمین اور آج ہے رمضان کی دوسری سہری اور ہم جو اٹھ گئے ہیں سہری کی پروپیشن کرنے کے لیے اور آج ہمیں تھوڑا سی لیٹ ہو گیا کیونکہ مجھے جو ہے وہ کل جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کری تھی اس کو ایڈیٹ کرتے کرتے بارہ بج گئے تھے اور اپلوڈ کرتے کرتے ایک بج گئے تھے پھر میں ایک بجے سوئی اور اس کے بعد پھر شیطان نے مجھے بھڑکا دیا اور میں دو بجے جو ہے وہ اٹھنے پائیں اور ٹو تھرڈی پہ پھر ہم اٹھے تھے سہری کی تیاری کرنی تھی پورا خانہ بنانا تھا یہ پیاز میں نے جو ہے وہ چاپ کر کے رکھ دی تھی اور امی نے جلدی سے کوک کر چڑھا دیا اس میں آل وغیرہ ڈال دیا ہے وہ جھٹ پر جھٹ پر مرچہ کھاٹ رہی ہیں اور ادھر لہزن کا پیسٹ جو ہے اس میں ڈالیں گی اور باقی جو ہے کھڑے مسالے وغیرہ تو ہمیں کیماج بنانا تھا بھنجا ہوا ہراکی ماں تو وہ جو ہے امی ہاں پر پرپیئر کر رہی ہیں یہاں پر جو ہے امی نے آئل میں زیرہ ڈال دیا ہے اور ساتھی ساتھ آنینز بھی ڈال دیا ہے اور کھڑے مسالے جو دو تین لونگے تھیں اور ایون تیز پتہ تھا اور کیا تھا امی اور بڑی لائچی چھوٹی لائچی سبھی کھڑے مسالے جو ہے آئل میں ہم نے ڈال دیا ہے اور پھر ہم نے آئنین ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے کوک کر لیں گے اور یہاں پر پاس سے چھے امی نے جو ہے وہ ہاری میرچ لے لیا ہے اور ٹو ٹیبر سپون کے قریب لے لیا ہے یہاں پر ادرک لہسن کا پیسٹ وہ بھی ہم جو ہے اس میں شامل کر لیں گے اور اور سول ٹو ٹیسٹ جو ہے لے لیں گے ہم ون ٹیبر سپون کے قریب ٹرمیرک پاوڈر بھی لے لینا ہے اور ہم اتنی دیر میں اٹھے ہیں جو ہے کمیے میں کچھ میٹیریل ڈالنا جو ہے وہ بول کہتے جیسے کہ ٹامانٹر اور گرم مسالہ جو ہے ہم بول کہتے ڈالنا تو آپ اگر چاہے تو اسے شامل کر سکتے ہیں اس سے کافی زیادہ چھٹیشت آتا ہے اور یہاں پر جو ہے انیانز میں میں نے کیمہ جو ہے وہ شامل کر دیا ہے اور ساتھی ساتھ جو گرین چلیز اور جنجر گالک پیسٹ اور سالٹ اور ٹرمیلک پاوڈر تھا وہ ابھی ہم نے شامل کر دیا ہے اور تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دینا ہے آپ کو اور بس پھر ہم اس کو پکنے کے لیے جو ہے وہ رکھ دیں گے ٹو ٹو ٹری ویسلز کے بعد یہ اچھے سے جو ہے گل جائے تو اس کو تیز آس پہ اچھے سے بھون دینا ہے اور یہاں پر جو ہے میں آٹا گون رہی تھی اور اس کے بعد سلف اگرہ کلین کیا کافی زیادہ میں دیر ہو گئی تھی تو بس میں کوشش کر رہی ہوں کہ جل سے جل جو ہے روٹی وغیرہ جو ہے بن جائے اور یہاں پر میں نے روٹی بنانا جو ہے وہ سٹارٹ بھی کر دیا ہے اور بس یہی سب ہمارا روٹین رہتا ہے ہمیشہ سے رمضان کا سیری میں اٹھنا پہلے تو ہم لوگ جو ہے سوتے بھی نہیں تھے لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم لوگ کو سونا پڑ جاتا ہے اور نئی سو تو پھر بہت زیادہ سر بھاری بھاری لگتا ہے اور یہاں پر امی بھی میرے ساتھ کچن میں وہ بھی اپنا جو ہے کام کر رہی ہیں کیما وغیرہ بنا رہی ہوں یہاں پر میں سیلٹ کی تیاری کر رہی ہوں انینز جو ہے میں یہاں پر گول گول کٹ کر لوں گی اور پھر ساتھی ساتھ کوکمبر بھی ہمیں کٹ کر لینا ہے اور جب کھانے میں سلاد ہونا تو کھانے کا مزہ جو ہے وہ بھر جاتا ہے اور ہلتی بھی رہتا ہے سیلٹ وغیرہ ہمیشہ لیتے رہنا چاہیے ٹائم ٹو ٹائم اور روز ہو سیلٹ کھانے کے ساتھ تو کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے اچھا ہر بار میں سوچتی ہوں کہ رمزان میں نا سہری ویجیٹیبل سیلٹ سے کروں گی اور افتار جو ہے وہ فروٹ سیلٹ کے ساتھ شروع کروں گی لیکن اتنا سارا خانہ اتنا سارا فرائیڈ آئیٹم رہتا ہے کہ بس من ہی نہیں مانتا ہے اور بس میں جو ہے اپنا سارا جو بھی پلان وغیرہ رہتے ہیں ڈائیٹ کے وہ میں بھول جاتی ہوں اور پھر بس کھانے لگ جاتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ بہت لوگوں کا ویڈ تو رمزان میں بڑھی جاتا ہوگا اور کچھ لوگ جو سوچتے ہیں کہ نہیں کھائیں گے تو ان کا کم بھی ہو جاتا ہوگا لیکن ہم سے تو بالکل مانتے نہیں ہیں ہم لوگ ضرور ضرور کھا لیتے ہیں سارے آئیلی چیزیں اور آپ کیسا سوچتے ہیں ہر سال رمضان میں ہمیں ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہاں پر سیلڈ ہمارے ریڈی ہو گیا اس میں کچھ میں نے سالٹ وغیرہ نہیں ڈالا تھا اور بس اس کو رکھ دیا تو بس تھوڑے سے ڈار دانے رکھے تھے تو وہ ہی میں نے سپرنکل کر دیئے اس پر تھوڑا سی کلر لانے کے لیے اور یہاں پر دیکھیں کہ امی جلدی جلدی روٹی بنا رہی ہیں کیونکہ ان کو لگا کہ میں جلدی جلدی روٹیاں بنا نہیں پاؤں گی تو بس وہی بیل رہی ہیں اور یہاں پر کیما وغیرہ ہمارا بن رہا ہے اور کچھ پراتے بھی امی نے بنا دیئے تھے اور کچھ روٹیاں تھی اور یہاں پر ہم دستر خان پر آ گئے ہیں ساری کا ٹائم ہو گئے ہیں ہم سب سائجی کر رہے ہیں پھر آج کا دن کافی وزیتہ میں کچھ بھی شوٹ نہیں کر پائیں جو آپ کو دکھاؤں آپ سے شیئر کروں باقی یہاں پر افتار کا ٹائم ہو گئے ہیں میں آگئی ہوں کچھن میں اور یہ فرنچ فرائز کے لیے میں نے پوٹائٹوز جو ہے وہ کٹ کر لیے تھے اور جو کل کا مجھٹیریل جو ہے ہمارا مشر بچا ہوا تھا جیسے میں نے آلو کی ٹکی بنائی تھی تو اس سے آج میں سموسا بنانے والی ہوں اس کی رسپی بھی آپ سے شیئر کروں گی اور یہ سموسی کے لیے آٹا بھی میں نے جو ہے گوند کر کے رکھ دیا ہے اور بس سٹارٹ کرتے پروپیشن اپنی تو ماشاء اللہ ہمارا نون سٹک برتن میں نے رکھ دیا ہے یہاں پر فلیم پہ اور جو ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے نون سٹک برتن میں کوک کرنے کے لیے تو یہاں پر میں نے جو ہے اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈال دیا ہے اور ساتھی ساتھ اس میں ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب زیرہ اور پھر ہم اس میں آلو کا اپنا مشر جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو اسے رائے کے دانے کے ساتھ بھی جو ہے وہ گو کر سکتے ہیں لیکن مجھے وہ زیرہ ڈالنا تھا اوئل میں تو اس لئے میں نے زیرہ ڈال دیا ہے اور یہاں پر جو ہے ساتھی ساتھ اس کے سارے سپائسز ڈال دیں گے جس سے ون ٹیبل سپون کے قریب ترمیرک پاوڈر شامل کر دیا میں نے اور ساتھی ساتھ ہاف ٹیبل سپون کے قریب رچلی پاوڈر میں نے شامل کر دیا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب سالٹ ایڈ کر دیا ہے اور ون ٹیبل سپون کے قریب چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر دیا آپ چاہے تو آمچور پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ان سب میں پہلے ہی سے کافی میتیگیل پڑا ہوا تھا کیونکہ یہ میرا لیفٹوور بھرتا ہے جو ریڈی ہو کر رکھا ہوا تھا بس اس میں تھوڑے بہت سپائسز میں نے اور شامل کر دی تاکہ سموسے میں جو ہے وہ تھوڑا ہن ہنس ہو جائے اور آپ اگر نیو نیو آلو میش کر کے رکھا ہے نا تو تھوڑا ٹیسٹ کر کر کے بنایا اور بس یہاں پر اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں میں اور اس کو مکس کرنے کے بعد تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور پھر لاس میں میں نے یہاں پر بھنا ہوا جیرہ پاوڈر بھی شامل کر دیا تھا آپ چاہے تو اس کو ڈالیں نہیں تو پھر اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں تو ایبنا ہوا جیرہ پاوڈر تاکریباً ون ٹیبل سپون کی قریب ہے یہاں پر جو ہے ہم فرنچ رائز جو ہے وہ باول کر چکے ہیں دو سے تین مرات تک بس اس کو ہائی فلم پہ ہم نے جو ہے وہ کوک کر لیا ہے ہاف سے بھی کم کوک کر رہا ہے اور بس یہاں پہ کچن ٹاول لے لیا ہے اس میں فرنچ رائز جو ہے اچھے سے بھترا دیں گے چاروں طرف اور بس اس کو جو ہے ایکسٹرا اس کا جو وہ وارٹر ہے وہ سوک کر لیں گے خیر ابھی تو گرمیاں آ گئی ہیں تو پھر اس کو زیادہ ہمیں ٹرنچ رہنے کی ضرورت نہیں نا پنکے وغیرہ کی نیچے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں نا یہ بس تھوڑی دیر کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا فائی پنٹس کے لیے اور یہ اچھے سے سوک گیا ہے اور میں جو ہے انہیں واپس سے جو ہے بال میں کلیکٹ کر دوں گی تاکہ اس میں جو ہے اچھے سے کوٹنگ کر سکوں تو یہاں پر میں سمپل والے بنا رہی ہوں یہاں پر 3 ٹیبل سپون کے قریب کارن فلور لے لیا ہے میں نے اس کو اچھے سے کوٹ کر لیا اور مجھے یہ بلکل بھی پسند نہیں آئی یہ سمپل والے میں جیسے بناتی ہوں وہ ریسپی آپ سے ضرور جلدی شیئر کروں گی خیر مجھے ہنی چلی پوٹیٹو بھی بنانا تھا اس کے لیے تو اس سمپل والے ہی چاہیے تو مجھے اس لیے میں نے اس کو کوٹ کر کے سائیڈ میں رکھ دیا ہے یہاں پر میں سموسے کے لیے اس کو بیل رہی ہوں اور بس مجھ سے سموسے جیسے تیسے بنتے ہیں شیپ اچھے سے نہیں بن پاتا ہے خیر یہاں پر میں نے اس کو بھی اس سے کٹ کر لیا ہے اور ممہ کو سالیری بنانے کے لیے دے دیا تھا اور یہاں پر میں اس کو شیپ دے رہی ہوں تو بھی اس سے کٹ کر لینا ہے دونوں جس کو جوڑ لینا ہے سالیری سے اچھے سے پیسٹ کر لینا ہے اور بس اندر کون بنا اس کو فیل کر لینا ہے اور بس ہاتھ کی صفائی کا کام ہوتا ہے میں بنا چکی ہوں دو تین بار لیکن انشاءاللہ جلدی بناوں گی اس دوران تو مجھے ضرور اچھے سے آ جائے گا خیر یہاں پر ایک کے بعد میں نے بہت سارے بنا لیے تھے اور کافی بڑی بڑی بنا لیے تھے سموسے اور بس یہاں پر کٹنگ کرے جا رہی ہوں میں اور شیف دیے جا رہی ہوں سموسے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور یہاں پر جو ہے میں تھوڑے سے لوئی آٹا جو ہے وہ بجھ گیا تھا تو میں اس سے نمک پارے بنا رہی ہوں اور اس کے بعد میں جو ہے نماز پڑھنے چلی گئی تھی اور اب پھر سے آگے کچن میں تو یہاں پر ممہ جو ہے وہ میرا کام آسان کرنے پر جو ہے وہ لگی رہتی ہیں کھڑی رہتی ہیں میند کرتی رہتی ہیں میں ان سے کہتی ہوں کہ میں کر لوں گی لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ کچن میں ضرور آتی ہیں کام کرواتی ہیں وہ نہ ہے نا تو جو ہے افتار کا ٹائم نکل جائے میں بناتی رہ جاؤں خیر یہاں پر جو ہے ہمیں سموسے تل رہی ہیں اور بس اس کو آپ نے فرائی کر لینا ہے اور یہ کرسپی کافی کرسپی تھے حسا نہیں ہے کہ یہ کرسپی نہیں بنے تھے کرسپی تو بہت تھے اور ٹیسٹی بھی بہت تھے لیکن اتنا سارا ہم نے جو ہے وہ افتار کے پریپیشن کری ہوئی تھی نا تو سموسے کھانے کا بالکل من نہیں کرا کر یہاں پر جو ہے تھوڑے بہت تین سموسے جو ہے ہم نے سٹور کر کے بھی رکھ لیئے کیونکہ کافی زیادہ ہو گئے تھے اور یہاں پر پاپا جو ہے وہ ایپل وغیرہ بھی لائیں جو مجھ سے ایک گر گیا یہاں پر پھروٹس وغیرہ میری سسٹر لوگ جو ہے وہ کٹ کر لیتی ہیں اور یہاں پر نمک پارے جو ہے ایسے اکتے ایسے رکھے ہوئے ہیں سموسے ہمیں فرائی کر رہی ہیں ساتھ ساتھ پاپ چوری پاپر بھی فرائی کریں گی اور میں جو ہے یہاں پر لسٹک تیاری کر رہی ہوں تو لسٹک لیے میں نے گرائنڈر میں ڈال دیا ہے جتنا بھی میرے پاس دہی تا تقریباً ون کپ کے قریب ٹو کپ کے قریب جو ہے میرے پاس دہی تا تو وہ میں نے ڈال دیا ہے یہاں پر اور ہاف کپ کے قریب چینی میں نے اس میں شامل کر لیا تھا اور بس اس کوچے سے گرائنڈ کر لینا میں ابھی لائٹ چلی گئی تھی تو میں نے اس کو ایسے ہی رکھ دیا تھا پھر یہاں پر جتنا بھی فرائیڈ آئٹم تھا سب فرائیڈ ہو گئے ہیں سموسیے فرائیڈ ہو گئے ہیں بینگنی بن گئی ہے پکوڑے بن گئے ہیں سب کچھ جو ہے وہ رڈی ہو گئے ہیں میں نے سوچا ہانی چلی پٹاٹو کے لیے جو ہے وہ ساوس رڈی کر لوں یہاں پر تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب کیچپ لے لیا تھا اور ون ٹیبل سپون کے قریب ریڈ چلی ساوس لے لیا تھا اگر آپ زیادہ تیکھا کھاتے ہیں تو ریڈ چلی ساوس کو جو ہے وہ ڈبل کر لیں اور یہاں پر میں سے بہت دھیرے کا جو ہے وہ ونیگر نکل آیا تھا خیلی یہاں پر جو ہے ان سب کو جو ہے اچھے سے مکس کر لینا اگر تھوڑا ڈارک آپ کو لگے کہ آپ کا ساوس کافی زیادہ ڈارک ہے تو اس میں تھوڑا سی ریڈ کلر کا فوڈ کلر بھی آپ شامل کر سکتے ہیں تو میں نے جو ہے وہ ریڈ کلر کا فوڈ کلر بھی اس میں شامل کر دیا ہے ساوس ہمارے ریڈی ہو گئے سکس سو کلوک ہو رہے ہیں اور یہ فرنچ رائز میں نے بلکل اینڈ کے لیے رکھے تھے تاکہ یہ بلکل کرسپی رہے ہیں لیکن یہ جو ہے کرسپی تو تھے لیکن تیسٹی بلکل بھی نہیں تھے یہاں پر جو ہے میں نے فرنچ رائز جو ہے رکھ دیئے ہیں اور یہاں پر سیسمن شیٹس ہیں اس کو تیل بھی بولتے ہیں وہ جو ہے یہاں پر میں روست کر رہی ہوں ہنی چلی پٹیٹو کے لیے اور اس کو بھی اچھے سے جو ہے وہ روست کر لینا ہے اور یہاں پر جو ہے میں نے پین چڑا دیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈال دیا ہے جنجر ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب اور دو سی تین نحسن کے قلیاں جو ہے اس میں چاپ کر کے میں نے شامل کر دیا ہے اس کو اچھے سے سوٹے کر لیں گے اس کے بعد جو ہے اس میں انین اینڈ کیپسکم جو ہے وہ ڈال دیں گے تو آپ کو شش کریں چیسے میں نے انین کٹ کر دی ویسے آپ انین جو ہے وہ کٹ کریں ہنی چلی پٹیٹو میں سے زیادہ اچھا لگتا ہے خیر یہاں پر تھوڑی سی ویجیٹیبلز کو بھی سوٹے کر لینا ہے خیر اس کے بعد میں نے سوٹے کر دیا تھا اور سوٹ بلکل بھی کم نہیں تھا بلکل پرفیکٹ کونٹیٹی تھی سوٹ کی اور یہاں پر جو ہے اس کو اچھے سے پکا لیں گے اور 3 ٹیبل سپون کے قریب اس میں ووٹر بھی آپ شامل کر لیں اور مجھے اس میں بلکل بھی ار ار اوڈ وغیرہ کی سیلری نہیں ڈالنی پڑی بلکل پرفیکٹ تھا اور یہاں پر بس یہاں پر فرائیڈ فرینچ رائز ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھی ساتھ میں نے نا ون ٹیبل سپون کے قریب ہنی بھی شامل کیا تھا جو کہ ریکارڈ نہیں ہو پایا اگر آپ کو ڈالنا ہے تو آپ ڈالیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں خیر یہاں پر اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور بس ہنی چلی پوٹیٹو ہمارا ریڈی ہو جائے گا پہلے نا میں اس کی بلکل ایڈکٹڈ ہو گئی تھی اتنا زیادہ مجھے پسند تھا یہ کہ مزہ آ جاتی تھی بس کھا کر کے لیکن ابھی جو ہے میں نے اتنا جو ہے اس کو امپورٹنس نے دی بس دستر خان پر ایزا گیسٹ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا یہاں پر لاسٹ ٹائم میں بلکل سارے فرنچ وائز ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور یہاں پر ہمارا ہنی چلی پوٹیٹو بھی ریڈی ہو گیا ہے اس کو بھی ہم پلیٹ میں سوف کر لیا تھا اور یہ ہے ہمارے دستر خان کا فائنل لک ساری ویجی ٹیبلز ساری ساری فروٹس اور سارے فرائیڈ آئیٹم سموسہ چلی پوٹیٹو فرنچ فرائز چنہ دال اور چنہ اور چری پاپر سب کچھ ہے وہ ریڈی ہو کر کے رکھا ہوا ہے اور اللہ پاک آپ سب کی دستر خان ان کو بھی اسی طریقے سے بابر کر طریقے سے سجائے رکھیں خیر یہ تھا میرا آج کا ولوگ میں امید کرتی آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینلنگ کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لاکھ کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹل دیں ٹیک کیئر اللہ حافظ اپنا خوب سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اور کوشش کیجئے گا کہ پورے روز رکھیں اور اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور ملتے ہیں آپ سے بائی بائی